یہ سٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ انوال تھا مغلپورہ کے ارئے میں اور سیور لائن کے باقی کھانوں کے ارئے میں ہربنسپورہ والے ارئے میں یہ میں نے کہا کہ فیملیز کو زیادہ نشانہ بنایا چکے تھے اور شادی کے بعد ان سے تقریبا یہ پیار ہوکے جا رہے تھے جبیلی 49 کلاس کے قریب ان سے چھنا جیا ان کے علاوہ انہوں نے تقریبا 40 کے قریب وارداتوں کا انکشاف کی ہے جو لاہور کے اندر یہ کر رہے تھے یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ارسٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری پریس کانفرس بیسیکلی دو گینگز کے بارے میں ہے اس میں شہر میں بہت زیادہ آپ دیکھ رہا تھے کہ سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا اور فیملیز کے ساتھ وارداتے بہت زیادہ ہو رہی اس میں جو پہلا گینگ پکڑا ہے جس کا ہیڈ یہ راہیل تھا جو کہ سابقا ریکارڈی آفتہ ہے یہ سٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ انوال تھا مغلپورہ کے ارئے میں اور سیور لائن کے باقی تھانوں کے ارئے میں ہربنسپورہ والے ارئے میں اور اس کے علاوہ نارسکینٹ کے ارئے کے اندر اور یہ کرتے یہ تھے کہ جو فیملیز جا رہی تھی زیادہ تر ان کو نوٹتے تھے اس میں جو ایک میجر واردات ہوئی تھی جو کہ مغلپورہ کے ارئے میں ہوئی تھی جس میں انتالیس لاکھ روپے چینے گئے تھے سی سی پی صاحب نے ہمارے ڈی آئی جی صاحب کو یہ سپیشل ایک ٹاس دیا تھا جس میں پھر آگے جو اس کی انویسٹیگیشن تھی ایف آئی آر کی وہ راشد امین بہت صاحب کی ٹیم کو مارک ہوئی تھی انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیا اور دن رات ایک کر کے جو یہ گینگ پکڑے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ملزم ہے محمد راہیل یہ تقریباً پہلے اس سے پہلے چالیس کے قریب وارداتوں میں شامل رہا ہے اس کے جو دوسرا ساتھی تھا محمد علی اور تیسرا ساتھی اس کا عابد علی تھا ان سے تقریباً انتالیس لاکھ کے قریب ہم نے ریکاور کیا ہے جو کہ مختلف وارداتوں کے اندر انہوں نے لوگوں سے چھینہ تھا اس کے علاوہ جو دوسرا گینگ تھا جس میں محمد اکرم ہے جان شیر ہے اور شہزاد علی ہے اور عبد الرحمن ہے یہ شیخ اپرا کے ایریا کے لوگ ہیں لیکن یہ لاہور کے اندر مختلف ایریا میں آکے وارداتیں کر رہے تھے اور ان سے تقریباً ہم نے تیس لاکھ کے قریب ریکاور کیا ہے ٹوٹل ہمارے تیہتر لاکھ کے قریب جو دونوں گینگز ہیں ان سے ریکاور ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ انہوں نے تقریباً چالیس کے قریب وارداتوں کا انکشاف کیا جو لاہور کے اندر یہ کر رہے تھے اور دو موٹسیکل یہ یوز کرتے تھے اور ایک گروپ جو تھا وہ زیادہ طرف فیملیز کے پیچھے جاتا تھا دوسرا جو تھا وہ کہیں بھی راڈ راوبری کا لیا کرتا تھا اور ان سے تقریباً تیہتر لاکھ ریکاور ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی مختلف انکشافات جاری ہیں جی یہ اس کا ایک ساتھی ابھی ان اٹھکی ایڈنٹیٹی شو نہیں کر رہے ہیں وہ کے پی کے میں ہے انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے ٹیم روانہ ہوگی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی اور یہ میں نے کہا کہ فیملیز کو زیادہ نشانہ بنایا کرتے تھے اور شادی کے بعد ان سے تقریباً یہ تیار ہو کے جا رہے تھے ابھی یہ انتالیس لاکھ کے قریب ان سے چھین آ گیا تھا دیکھیں ہم واردات کو ٹریس کرتے ہیں بسیکلی جو کنٹرول کا کام ہے وہ زیادہ تر آپریشن ونگ کا ہے ہم جہاں تک دیکھ لیں کہ جو میجر واردات ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی لا رہے ہیں آپ دوسرے دیں اسی طرح ساؤت کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے ارناسٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے میکسیمم آپ ریکاوریز کی ریشو دیکھ لیں تو ہم نے پچھلے مہینے دونوں ڈیوینڈ نے ملا کہ ہم نے بیس کروڑ کے قریب ریکاوریز کی ہے اور جب سے یہ او سی یو میں کنورٹ ہوا ہے تو لاسٹ جو ہم نے تین منت کا اپنا نکالا ہے وہ تقریباً ساٹھ کروڑ کے قریب ہم ریکاور کر کے لوگوں کو دے چکے آج بھی کینٹ میں جو ہے ایک اغواب رائطاوان کی ریکاوری ہوئی ہے دیائی صاحب کی آفیس کے اندر وہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ کی ریکاوری ہم نے باپس کی کچھ لوگوں کی ہمارے پاس ہم ایڈنٹیٹی ابھی شونی کریں گے تاکہ آگے نہ موف کر جائیں لیکن کچھ لوگوں کی ہمارے پاس انفومیشن ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے شوٹرز کے ذریعے اور ایکسٹورشن کا کام ہو رہا ہے خاص طور پر سی ٹی کے ریے میں شدرہ کے ریے میں اور مغل پوریہ کے ریے میں یہاں پہ ایک بندہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے بہت جلد اس کو ریسٹ کر لیں گے اور ایڈوانس ٹیم ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ دبائی میں اس وقت موجود ہے اور کام ہو رہا ہے جیسے ہمیں یہاں سے گو اہیڈ ملے گا تو ساتھ قانون شہادت کہتا ہے ہیر سے نو ایویڈنس تو ہیر سے پہ نہیں رہتے جہاں تک آپ کی بات ہے کینیڈا والی اور ملائشہ والی دونوں کے ایمبیسی سے ٹیک اپ ہو چکا ہے ہمارا دونوں کے ایمبیسی سے ہم آپ کو لیٹر بھی دے دیں گے اور جو ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس لگا کے اور ویڈیو ایویڈنس لگا کے بھیجی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے وی آر ویری ہوففل کہ وہاں کی ایمبیسی سے بھی ہمیں ریسپانس آئے گا ہم یہاں سے ایمبیسی سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں گن پوائنٹ پہ کسی کنٹری کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں تو ہم نے جو اپنا حصے کا کام ہے ہم نے پورا کر کے ٹیک اپ کر چکے ہیں لاسٹ منت کے اندر وہاں جو دونوں بندے جو کینیڈا میں بھی انوالو ہیں اور جو ملائشہ میں بھی ایک بیٹھا ہے بلکل ہمارے نالیج میں ہیں اور ہم اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں ہم بڑے ہوففل ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی گو ہیڈ ملے گی تو وہاں بھی جائے گی جو دبائی میں ہے میں نے کہا کہ میں ایڈنٹیٹی شونی کروں گا کچھ لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں جو ہماری رسائی میں زیادہ قریب ہے تو وہاں پہ ہم نے ارلی ٹیمز بھی جواد دیا اور باقی جہاں تک رہی کہ بہت ایزی ہے کسی پہ بلیم لگا دینا جس طرح آپ نے کسی بھی دپارٹمنٹ کی ذات پہ لگا دیا میں اس کو اپنے پڑی لوں گا بلیم بہت ایزی ہوتا ہے لیکن اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو سی آئی اے کا کام ہے وہ زیادہ تر ریلیٹیڈ ہی انڈر وڈ سے ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ نے انفرمیشن بھی لے لی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ایک ایکشن ہوا ہے مارڈل ٹاؤن کے اندر آؤٹ آف ویج آ کے ہوا ہے تو اس کو انشاءاللہ ضرور ارسٹ کریں گے ہنڈر پرسنٹ ہم نے ریکوری کی ہے اس کے اندر بہت اچھا کام کی ہے راشد صاحب کی ٹیم نے اور باقی جو ہے اس میں سے دوسرا یہ لاہر کے تھے لیکن جو دوسرا گینگ ہے وہ بکھی شیخ اپرا کے رہنے والے ہیں لیکن وہ آ کے واردات لاہر میں کرنا سر کانٹینیوز ریڈز ہو رہے ہیں سہولت کاروں پہ بھی اور جو پناہ دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم شہو نہیں کر سکتے بکوز ہماری پھر وہ جو دو ڈھائی تین مہینے کی ایک ٹارگٹ کے اوپر مینہ تو وہ ضائع ہو جاتی ہے تو لیکن جب بھی پکڑا جاتا ہے تو آپ کو ریزلٹ بھی ملتا ہے آنسلی میں وسوک سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم نے جو لوگ ایڈنٹیفائی کیے ہیں اور جو اس پہ سیکرٹلی ہماری ٹیم میں کوئی تاسک ملا رہا ہے اور ہر سینٹر کو کچھ لوگ ڈسٹیبیوٹ ہوئے ہیں جو جو ایڈنٹیفائی ہوتے جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور آگے بھی پکڑے جائیں